موسیقی دیکھ لیے آیت نمبر چھے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ انتیس میں پاری کی اپتدا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار پہ کفر کر چکے ان کے لئے غذاب جہنم جہنم والی آگ ہے وَبِیسَ الْمَسِرِ اور بدترین ریٹن پلے سے وہ جہنم اِذَا الْقُفِيَا جَبْ انہیں ڈالا جائے گا جہنم میں سمعو لہا شہیکن سمعو لہا شہیکن تو وہ سنیں گے جہنم کی آواز گدے جیسے تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بھی گدے جیسے آواز نکالیں گی اور جہنم میں بھی گدے جیسے آوازیں نکالتی رہیں گے تو گدے گدوں جہزات وصروف رہیں گے بات ذہن میں آگئی تو واپس اپنے سبب فَأَمَلَّذِينَ شَكُو فَفِلْنَارِ فَأَمَّلَّذِينَ شَكُو فَفِلْنَارِ یعنی اپنی بدبختی خود اپنے لئے کسب کر چکی ہے بدبختی اپنے لئے اپنے آمال اور کردار کی وجہ سے کسب کر چکی ہے فَأَمَّلَّذِينَ شَكُو فَفِلْنَارِ لَهُمْ فِيَا زَفِيرٌ وَشَيْخَالِدِينَ فِيهَا وَهَمیشہ ہوں گے اسی کے اندر مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہاں الفاظ کا معنی مراد نہیں ہے کیونکہ دیر از نوئی اینی آسمانِ عرض اف نوڑے آج کے دن کی آسمان و زمین قیامت میں کوئی موجود نہیں ہے جنت میں موجود ہے صحیح ہے تو وہ وہاں پہ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں اور جب تک آسمان و زمین رہتے ہیں تو آج کے زمین و آسمان کا وہاں سے کیا لیکن قرآن کریم میں نے میتدالوجی میں بتا دیا تھا کہ قرآن کریم اُت زمانے کے حلب کے اسلوب میں نازل ہو رہا تھا کیونکہ انہیں ایڈریس کر رہا تھا تو وہ جب ایورلاسٹن قسم کی بات کرتے تھے تو کہتے ہیں مادامت اس سماوات والرز جب تک زمین و آسمان زندہ ہیں صحیح ہے اس نوئی کے پرکچوال تو اس لئے ہم نے الفاظ کا معنی نہیں کہ ہم نے کہا ایورلاسٹن کے پرکچوال تو خالدین اصریہ ہمیشہ ہوں گے اس کے اندر مادامت اس سماوات والرز پرکچوال دائمان ابدا اللہ ماشا عربک اللہ ماشا عربک مگر یہ کہ اللہ تعالی کی مرضی ہو جائے ان کے نکالنے کی اب کفار کے لئے اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی نکالنے کی یہ قرآن کے فیصلے کے خلاف تو اللہ کریم نے ایکسپشن کیوں لگا دیا کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے تو وہ باہر نکالے it means کہ he can change اللہ ورنس کو change کر سکتا ہے because he is the source he is the superior he is the supreme he is the authority کہ وہ authority ہے لیکن یہ تصیر مجھے فسن نہیں ہے اللہ ماشا there is a time where they would be taken out from the health prior وہاں پہ ہے ایک وقت جب انہیں جہنم سے مکالا جائے گا آپ حضرت مکالے سورہ الرحمہ یہ میں بتا رہے دوں سب 27 من سے پارہ سورہ الرحمہ 27 من سے پارہ سورہ الرحمہ سولی صاحب آپ کو فکر کیوں ہے ہم نے تو وہاں جانا نہیں سورت نمبر سرٹی فائل خدا کرے اللہ تعالی ان کو بچائیں اللہ تعالی ان سب کو بچائیں یعنی اللہ کو کوئی ما یعبو قل ما یفعل اللہ بے عذابکو من شکرتم و آمن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک توڑی سی بات ہے کہ ایمان لاؤ مجھے عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی مسید جو جملہ ہے یہ بڑا ایمان آنا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بے عذابکو من شکرتم و آمن دو یہ بات ہیں کہ عقیدہ ٹھیک کرو اور اللہ کی کفران نہ کرو تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کوئی عذاب دینے میں دلچسپی تو نہیں ہوتے ما یفعل اللہ اللہ کیا کرتا ہے آپ کو عذاب دینے میں ان کو کوئی کون سا مزہ ملتا ہے کہ آپ کو عذاب دیں ما یفعل اللہ بے یہ بڑا خوبصوری جملہ ہے کہ ما یفعل اللہ بے عذابکو ان شکرتم و آمن تُم پروائیڈیڈڈ کہ اگر آپ شاکر بنے اور مومن بنے تو مجھے تو عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتے وکانا اللہ کسی سورت کی آخر آیت ہے کسی سورت کی ہے بتا نہیں کہاں کی لیکن بلکل آخر آیت ہے آپ نے نکال دیا سورہ رحمان آیت نمبر تو ابھی آپ کو بتا دی آیت نمبر تا ٹھیک آئے دیکھیں اَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِّنْ عَارِ اَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا دَالا جائے گا اَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِّنْ عَارِ آپ دونوں پر یعنی جنوں انس پر جو جہنم میں جرے گئے شوازم مِّنْ عَلَيْكُمَا آگ کے شولے ان پر پینکے جائیں گے اَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا پینکے جائیں گے آپ دونوں پر شوازم مِّنْ عَلَيْكُمَا اور کے آگ کے آگ کے شغل ہے آپ پہ پہنکے جائیں گے وَنُحَاسُن اور ڈالا جائے گا آپ کے اوپر ملٹڈ سیسا سیسا کہتے ہیں جس سے ٹھنکے لگاتے ہیں کافر تو آپ پہ ملٹڈ کافر بھی ڈالا جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَمَ يُرْسَلُوا عَلَيْكُمَا شُوَازُم مِنْ لَارِن وَنُحَاسُن فَلَا تَنْتَتِرَان اور آپ کسی سے بھی انتقام نہ لے سکیں گے اس لیے کہ وہ کسی اور کا کام نہیں اللہ کا اللہ سے کیا انتقام لوگے یہ رسول وآل کیونکہ یہاں تو کوئی کسی کو خصوصا ہمارے بے وقوف علاقے وہاں تو کوئی اس طرح کریں تو عشاء کے وقت نماز سے آتے ہوئے اس کو گولی سے وڑا دیتے ہم بے وقوف لوگ کہ بھائی یہ انتقام لیتے ہیں اس نے میری پیچھے میں بازار میں آ رہا تو اس نے میری توہین کر دی صحیح ہم پھر تاکیق محقیق نہیں کرتے کیوں کر دیا ہے سایدھے تو بھائی سو کام لگی ہوئی تھی تاکہ بندے آپ نے خامقہ ایک آدمی کو رسیب کر دی صحیح تو یہاں تو آدمی انتقام کی آدمی جل بنتا ہے کہ نہیں تو انتقام لے رہتا ہے لیکن اللہ کریم پرماتے ہیں آپ وہاں انتقام کی آپ آدمی بھی چلیں گے اور انتقام میں بھی چلیں گے اور کوئی انتقام لے نہیں سکتے جب آسمان میں درانے پڑ جائیں گی فتانت وردتا وہ مکمل لال ہوگا سرخ ہوگا قد دیان نئے تازے چملے کی طرح فب ای آلائے ربکو ماں تکزبان فیوم ازن اسی دن لائے سالو خنزم بھی انسوں والا جان جن و ان سے اس کے گناہ کے ریزن کے مطالق نہیں پوچھا جائے گا بس صرف یہی پوچھا جائے you have done it then there is no any other question why no why کا question نہیں ہے بس پھر تو تپڑ ماننا ہے سرخی اور کوئی بھی نہیں کرنے تک کہ no I haven't done it no just پوچھا جائے گا you have done it yeah just mark فیوم ازن اللہ ازالو یہاں تو کبھی پوچھ جات پوچھا جاتا ہے دلت میں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہاں کو یہ پوچھ گوچھ نہیں ہم نے کیوں کیا میرے مطالب میرے حوالے سے آپ کیوں کیوں توقع کر رہے ہیں کہ میں بھی پوچھوں گا کیا جیسے آپ نے میری مخالفت کیوں کیا صحیح یہ بالکل کھری کھری باتیں ایسے کھری باتیں خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اب دیکھئے مجرم کو پکڑیں گے کیسے مجرم کو پکڑیں اور مجرم پہ فرد جرم کیسے آئے دھوگی اللہ کریم فرماتے ہیں میری عدالت کوئی دنیاوی عدالت توڑی ہے کہ ہاں ہوں کر کر کے ملزم کو چھٹکارہ مل جائے گا یورف المجرمون بسیماؤں پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی شناختی علامات سے قبر سے اٹھاتے ہوئے میں ان پر شناختی علامت لگا دوں گا صحیح visible distinguish mark not to everyone he is to be taken by the farishta to the hell fire یورف المجرمون بسیماؤں بالکل آدمی کے رونٹے کرے ہوئے لاتے ہیں اگر تھوڑا ایمان بھی ہے آدمی لرز جاتا ہے جو خدا ہندہ ہی کیا کیفیت ہوگی یورف المجرمون بسیماؤں پہچانے جائیں گے مجرم بسیماؤں ان کے distinguish mark کے ذریعے فیوخذ بن نواسی والاقدام دیکھئے مجھے فیوخذ بن نواسی ان کے ان کو ان کے فور لاکھ سے پکلا جائے گا والاقدام اور پاؤں سے پکلا جائے گا ایک پرشتہ یہاں سے اور ایک یہاں سے بس اس طرح ایک بلکہ ایسی بات ہے کہ آدمی اگر ایمان ہے تو آدمی پٹ جاتا ہے ان کے ساتھ کہ فیوخذو پکڑے جائیں گے انہیں بالنواسی والاقدام اور پاؤں سے فبئئئے آلائے ربکو ماتو قذبان حاضی ہی جہنم اللتے یہ وہ جہنم ہے یو قذبو بی المجرمون مجرم جس کو جھٹلاتے رہے یطوفو نبی نہاو چکر لگاتے رہیں گے اس جہنم کے درمیان وبین حمیم العال اور کھولتے ہوئے گندہ پانی کے درمیان تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جہنمیوں کے پیپ اور خون اور ان کے پیشاب اور ان کی گندگیاں ان کی یورین اور سب کچھ گند وہ جہنم سے کھولتا ہوا باہر نکلتا ہے تو باہر ایک بہت بڑا گھٹا ہے اس میں یہ گند جمع ہوا ہے تو جہنم سے اللہ جہنمیوں کو نکالے گا جب ان کو پیاس لگے گی تو وہاں لے آئیں گے تو اللہ ماشاء ربک آج کے سبق میں جو استثناء ہے وہ ایک سرشن اسی لیے ہے کہ وہ خروج اس لیے ہوگا اللہ ماشاء ربک ان ربکا تاقیق آپ کا پروردگار فغال اللہ ما یرید کرنے والا ہے اس کام کا جس کا وہ ارادہ کرنا چاہے کیونکہ اس کے راستے میں ہم کرنے والے نہیں اس کام کے جس کے ہم ارادہ کریں کیونکہ ہم تو ارادے کریں گے اور کام نہیں ہوتے جائیں گے ہمارے بہت سارے ارادے ہیں اور سو ارادوں میں کتنے پورے ہو جاتے ہیں دو تین چارہ لیکن اللہ جو بھی ارادہ کرے دن کیونکہ اس تو ارادے کی دیر ہے جو ارادہ ہو جائے تو ارادت اذا قضا امرا فا انما یقول لہو کن فا یکون تو اللہ کریم نے گویا وہ شطرنج میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بند کر دیا ہاں مہرے کہ مہرے بند کر دیا کہ اب آپ کے اگر کچھ ریزرویشنز ہیں کہ ہاں یہ ساری چیزیں ٹیک ہیں لیکن شاید اللہ نہ کرے یا نہ کر سکے اللہ کریم نے فرمائی ان اللہ فغال لما یرید وہ جو ارادہ کرتا ہے صحیح یہ انسان ہے کہ ارادہ کرتا ہے کر نہیں سکتا کام نہیں کر سکتا اللہ جو کرتا ہے ارادہ تو اسے کر جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا عرفت ربی و فسخ العزائم میں نے فروردگار پر اپنا عقیدہ یوں پختہ بنایا کہ میں تدبیر بنا دیتا ہوں کام نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں فروردگار میں نہیں ہونے دیا تو میرا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے ہمارا عقیدہ گھڑ بڑ ہو جاتا ہے جب کام نہیں ہو جاتا حضرت علی فرمااتہ میں میرا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایمانی کفیت کی بات ہوتی حضرت علی فرمااتہ میں تدبیر کر جاتا رہا کام نہیں ہو جاتا that means اللہ is there he did not wait that thing to be done ہمارا کام نہیں ہو جاتا تو ہمارا اللہ پر سے عقیدہ ہو جاتا ہے اِنَّ رَبَّكَ فَغَّالُ لِمَعُ يُرِد وَعَمَّ الَّذِينَا أَرْغُولُكَ سُقِدُ جِنہیں نے ایک بخت بنا دیا گیا ہے اب ایک لفظ میں have your attention with due attention یہ آیت نمبر ایک سو چی کے اپنے الفار دیکھیں ان کی لوگ سکس ہیں فَعَمَّ الَّذِينَا شَقُو کیا؟ شَقُو یہ عربی میں کہتے ہیں فیلمازی معلوم فیلمازی معلوم انگلیزی میں جسے کہتے ہیں ایکٹیو وارس انگلیزی میں جسے کہتے ہیں ایکٹیو وارس اور یہ آیت نمبر 108 کے اپنے الفاظ وَأَمَّ الَّذِينَا شُعِدُ اسے کہتے ہیں فیلمازی مجھول انگلیزی میں جسے کہتے ہیں پیسے وارس تو یہ کیوں اللہ نے استعمال کر دیا اس لیے کہ ایکٹیو وارس the thing has been done by the far I concern by the subject concern by the one who has done it صحیح لیکن یعنی for example زیشان has taken the food he is the one who has taken he is the fire زیشان has taken he is the fire جب آپ اسے پیسے ہو میں لے جائیں گے تو پھر کہیں گے the food has been taken by the shan the food has been taken by the shan مفہول آگے چلا گیا اور فائل وہ پیچھے چلا گیا فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا یہ شقاوت اور بدبختی اپنے لئے آپ خود کما چکے ہیں ایک تے وائز کا معنی ہے کہ آپ خود کرنے والے ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا لیکن جو خوشبختی ہے وہ اللہ آپ کو دے چکے ہیں اس لئے وہاں پیسے وائز استعمال کر دیا اور یہاں سے ایک عقیدے کے مسئلہ امام ابو حنیف عن طلالے نکال دیا کہ جنت میں جانا یہ اللہ کا فضل کا تقاضہ ہوتا ہے اور دوزخ میں جانا وہ اللہ کے عدل کا تقاضہ ہے یہ آپ لکھیں عقیدے کا مسئلہ اور سارے علماء یہاں قائد اس پہ متفق ہیں امام ابو حنیفہ امام شاہر فی احمد بن حنب امام مالک معتضلہ کے علاوہ سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ جنت میں جانا یہ فضل خداوندی ہے اور دوزخ میں پہنچنا یہ عدل خداوندی ہے یعنی جنت میں ایک آدمی اپنے عامال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا کتنے عامال ہوں گے آپ کے فضل خداوندی ہے اللہ کریم صرف اوبیڈینس دیکھتا ہے آپ نے عامال چاہے تھوڑے کیے لیکن آپ نے اوبیڈینس ہے کہ جو بھی آپ کو موقع ملا آپ نے اوبیڈینس ہے صحیح ہے اب مسئلہ ہے اوبیڈینس کا اوبیڈینس کا تو وہ فضل خداوندی ہے اور دوزخ میں جانا عادل خداوندی ہے اب یہاں کی استثناء اس کی کوئی تصور نہیں پہلے والے کی تو ام نے تصور سور رحمان سے نکالی پہلے والے کی تو ام نے تصور ایکسپشن کی نکالی یہ توفون بینہا و بینہا حمیمن آن لیکن یہاں جنت سے تو کسی چیز کے لئے نکلنا ہے نہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اتابہی مشاکلتن اتابہی مشاکلتن کہ یہ عبارت کا اسلوب اس طرح بنتا تھا کہ پہلے اللہ ما شاہ ربک جو استثناء اللہ کریم نے جہنمیوں کے لئے لگا دیا ہے تو یہاں جس طرح کہتے ہیں یہ شیر کا وزن برابر کرنے کے لئے لفظ لگا دیا گیا صحیح ہے تو اسے کہتے ہیں اتابہی مشاکلتن کہ مشاکلتن اللہ تعالیٰ نے ایک سیکشن لگا دی اللہ ما شاہ ربک یہ ریالیٹی نہیں کہ جنت سے بھی نکرنا ہوگا کیونکہ کانا وہاں پینا وہی سب کچھ وہاں بیٹے بیٹے سب کچھ ملتا جائے گا یہ اللہ کا غطیہ ہے غیر مجدودن نہ منقطع ہونے والی کبھی نہ ختم ہونے والی فلا تکو فی مریت مما یابدو ہا اولائے پس او مخاطب فلا تکو فی مریت آپ نہ ہو شک میں مما یابدو ہا اولائے ان معبودوں سے جو یہ کفار اس کے عبادت کرتے ہیں ما یابدونا اللہ کا ما یابدو آباؤں من قبلو وہ عبادت نہیں کرتے مگر صرف تقلیدی اعتبار سے جس طرح ان کے آباؤں اجداد ان سے پیلے کرتے رہے وَإِنَّا لَمُوَفُونَ اور ہم تاقید دیں گے انہیں ان کا بدلہ نصیبہ ان کا اسہ غیر منقوس اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ جس عذاب کے یہ مستحق وہ عذاب ان کو پورے کا پورا ملپن ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُنْسَ الْكِتَابَ اور دے دیا تامنے موسیٰ علیہ السلام کو ٹن کمانمنٹس یا تعلیمون یا تورا وَلَقَدْ آتِنَا مُسَ الْكِتَابَ اور دے دیا تامنے موسیٰ کو کتاب فَخْتُلِفَ فِي پس اختلاف کیا گیا اس تورا کے مغانی اور مفاہیم میں وَلَوْلَا کَلِمَتُنْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے حساب شدہ کہ عذاب کے لئے ایک سپیسیفک ٹائم ہے کون سا فیصلہ کہ عذاب کے لئے ایک سپیسیفک ٹائم ہے کوئی چیز ان اگزیسنس آ جاتی ہے کتنی وجود ہیں طویعیات کا مسئلہ فیسس کا مسئلہ بیکاز اپ تری ڈائمینشن کتنے تری ڈائمینشن سپیس نمبر دو ٹائم نمبر تری صحیح؟ جب ایک چیز میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہیں کہتے ہیں تری ڈائمینشن فیسیکل ڈائمینشن ایک سپیس جو چیز اگزیسنس میں آتی ہے اس کے لئے کوئی سپیس چاہیے کہ وہاں وہ قرار پاتے پھر ٹائم اور تیسر والیوں صحیح؟ لیکن شریعت کے اعتبار سے ان تمام کے تمام ڈائمینشن سے زیادہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ چیز ماردی جود میں کب آ جاتی ہے جب یہ تین ڈائمینشن اور اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ دیا بات دین میں آگئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈائمینشن کے حوالے سے میں نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہر چیز کے لئے وہ چیز ان اگزیسنس آئے گی اس خاص وقت اس سے پہلے نہیں آئے گی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہودیوں نے میری کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنی منمانیہ کرتے رہے اس نے لیکن اگر پہلے سے عذاب کے لئے اسپیسیفک ٹائم نہ ہوتا لَقُضِيَ بِيْنَوْم تو کبکہ ان کے چھکے چھڑا دیتا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَا اور اگر نہ ہوتا پہلے سے ثابت صدا فیصلہ آپ کے پروردگار کے جانب سے لَقُضِيَ بِيْنَوْم تو فیصلہ ہو جاتا ان کا فوراً وَإِنَّهُمْ اور تاکہ کے لوگ لَفِي شَكٍ مِنْهُ یہ شک میں ہیں مُریبِ عظیم شک میں من ہو اس عذاب سے عذاب کے حوالے سے یہ لوگ شک میں ہیں کہ اگر واقعی ہم غلط کر رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتی تو یہ شک کر رہے ہیں کہ عذاب نے آنا نہیں اللہ کریم نے فرمایا عذاب نے آنا لیکن اپنے سپیسیفک ٹائم نہیں اور یہ اس لئے شک میں ہے کہ آج کیوں نہیں آتا صحیح وَإِنَّكُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنْ لَهُمْ اور تاکہ کے تمام لوگ لَيُوَفِّيَنْ لَهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ پُورا پُورا دے گا آپ کا پرودگار ان کو ان کے آمال کا بدلہ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِرْ اللہ تعالیٰ ان کے آمال کا خبر رکھنے والا ہے تو دوسرا موضوع کہ ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کی کنٹرول میں فَسْتَقِمْ کَمَا عُمِرْتَ یہی باتی جس کے جانب رسول پاک نے اشارہ یہاں تو اللہ اپنا غصہ دکھا رہا ہے جس طرح میں حکم دیتا ہوں اسی طرح سیدھے جائیے فَسْتَقِمْ یہ پیغمبر سے کہتا ہے یہ کس سے کہتا ہے جس کے چوبیس کے چوبیس گھنٹے سیدھے گزر دے رہے اس سے پھر بھی کہتا ہے فَسْتَقِمْ سیدھے ہو جائے فَسْتَقِمْ کَمَا عُمِرْتَ سیدھے ہو جائے جس طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے ایک مانا دوسرا فَسْتَقِمْ سیدھے ہو جائے سیدھے ہو جائے کمہ عُمِرْتَ جس طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے وَمَنْ اور وہ لوگ بھی سیدھے ہو جائے سیدھے ہو جائے تابہ مانا کا جو رجوع کر چکے اللہ کے جانب مانا کا آپ کے ساتھ وَلَا تَتْقَوْ وَائِلَيْشَنْ نَا کریں اِنَّهُ بِمَاتَ مَنُونَ بَسِرْ اللہ تعالیٰ آپ کے آمار کو دیکھنے والا ہے وَلَا تَرْقَنُوا اِلَا لَّذِينَ ظَلَمُوا اور توڑی سی میلان بھی کمپرومائز والے کون سی میلان کمپرومائز والے وَلَا تَرْقَنُوا اِلَا لَّذِينَ ظَلَمُوا اور آپ توڑی سی میلان بھی کمپرومائز والے نہ کریں ان لوگوں کے جانب ظلم جو شرک و ظلم کر چکے ہیں فَتَمَسَّكُمُ الْنَار ادر وائز جہنم میں چلے جاؤں کہ اگر کمپرومائز کا تصور اپنایا تو جہنم میں چلو جاؤں فَتَمَسَّكُمُ الْنَار وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِلْأَوْلِيَاءَ تو یہ تیسرا موضوع کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ٹیک تاک وہ بات پہنچا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے صحیح تو یہ اب جو صورت کو صورت کی موضوعات کو مدد نظر رکھے پہلا موضوع صرف عبدو نہیں صرف عبدو وَسْتَقْبِرُ وَتُوبُ لِلَيَاء تین باتیں دوسرا موضوع کہ سارے چیزیں اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں اور تیسرا موضوع کہ فَتَمَسَّكُمُ الْنَار جانم میں چلے جاؤں کسی کی کوئی پرواہ without any hesitation and without any reservation جو بھی بات ہے کرنے ہیں اللہ والی جانم اگر نہیں کرتے تو فَتَمَسَّكُمُ الْنَار جانم میں چلے جاؤں اور دیکھیں یہ کس سے کہہ رہا ہے محمد سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو شیخ مرہوم فرمایا کرتے تھے کہ محمد سے یہ کہا جا رہا ہے ہم کس باقی مولے ہیں اور چوتی بات کہ بات یہی اقینی ہے یہ لوگ عنادی ہیں نہیں مانتے تو آپ نے عنادیوں کے لئے اپنا موقف تو نہیں چھوڑنا شیخ مرہوم نے فرمایا کہ لوگ ہماری وجہ سے اپنے گدے پن کو نہیں چھوڑتے تو ہم لوگوں کی وجہ سے اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں یعنی لوگ جو گدوں کا راستہ استیار کر چکے ہیں انہیں شرم نہیں آتی کہ ہمارے وجہ سے اپنے گدے پن کو چھوڑ کر ہمارے راستے پہ آ جائیں صحیح دونے کام ایک یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے اپنی آدمیت اور انسانیت کو چھوڑ کر گدوں کا راستہ استیار کرو پھر سے باز لین میں گئی کمپرومائز نہیں ہوگی اور نہیں ہوں گے آپ کے لئے اللہ کے مقابلے میں من اولیاء کوئی بھی گارڈین اور سپورٹر سم ملات انسرون اور آپ کے ساتھ کوئی امداد بھی نہیں کیا جائے گا کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں دے سکے گا آپ سور بنی اسرائیل مکالیں بندران سبا سورت نمبر سیونٹین ورائیت نمبر سیونٹی تری دیکھ لیا وَإِنْ قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اور تاقیقی مشرقین قَادُوا یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کس لئے لَيَفْتِنُونَكَانِ اللَّذِي أَوْخَيْنَائِلِكَ تاکہ آپ کو ہٹا دے ڈائیورٹ کروا دی اس قرآن سے جو ہم آپ کو وحے کر رہے ہیں کس لئے بِتَفْتَرِيَا لَيْنَا غِيْرَا تاکہ آپ ان کی مرضی کی بات کرے اور اللہ کو اٹریبیوٹ کرے وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ بات ان کی مرضی کی ہو اور آپ اس پر سٹیمپ لگا دیں کہ اللہ نے کیا لیا ہے جو رسطہ کہ بات ان کی خواہشات کی ہو اور آپ بطور پیغمبر اس پر سٹیمپ لگا دیں کہ اللہ نے یہ آپ سے وہ کروانا چاہتے ہیں صحیح اور اگر آپ نے ایسا کیا ابھی تک تو وہ آپ سے عداوت اور دشمنی ڈیونپ کروا چکے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو وہ آپ کو دوست بنا دیں گے اور پر وہ لوگ آپ کو دوست بنائیں گے احترام دیں گے کیونکہ انسان تو سٹریس میں آ جاتا ہے حضور پاس علیہ السلام پر بطور انسان وہ سارے عوارض اور مشکلات آتے ہیں اور وہ ساری کیفیات انہیں عارض ہو دیئے عام انسان کو ہوتی ہیں انسان کو بخار چلتا ہے تو پیغمبر کو انسان کے بدن پر کبھی سکن ڈیزیز ہوتے ہیں تو پیغمبر پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکمتن ولا نکمہ اللہ قال علیہ السلام علیہ الحناء جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کوئی دانہ کیا کہتے ہیں انگلیش میں پیمپس کہتے ہیں پیمپل جب پیمپل نکل آتا حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کہتے تھے اب اردو میں بھی چل چکی ہے آپ کے پاس ہے ہاں اتب النبوی تو عادیث میں جتنی ساری چیزیں اس حوالے سے ہیں تو حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عائشہ ذرا آپ مہندی یہاں لاکے لگا دے صحیح ہے اور آج بھی دے ہاتھ میں جب یہ پیمپل نکل جاتے تھے تو اس پر کیا لگاتے ہیں مہندی لگایا تھے وہ اس کا ہیٹ ختم کر لیتی مہندی میں یہ برکت ہے کہ اس کا ہیٹ ختم کر لیتی صحیح تو ایک میر کہ وہ ساری کیفیات جو انسانوں کو عارض ہوتی ہے طبعی کیفیات فیزیکل کیفیات وہ پیغمبر کو بھی ہوتی ہے پیغمبر اب انسان پر سٹریس آتا ہے تو پیغمبر پہ بھی سٹریس آتا ہے کیا نہیں آتا ہے انسان پر خوشی آتی ہے تو پیغمبر پہ بھی خوشی آتی ہے انسان پر غم آتا ہے تو پیغمبر پر بھی اب پوری کی پوری دنیا مخالف ہے اور ایک انسان اپنے چند گسے پٹے دوستوں کے ساتھ ایک گسر راتے پر جا رہا ہو صحیح دس دن پندرہ دن بیس دن تیس دن آخر میں وہ پیس نہ کرے گا چلو بھائی چھوڑ دیں کیا مسئیبت تم نے اپنے لئے بنائے آدمی سٹریس میں سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کبھی کبھار سٹریس آ جاتا تبھی اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی کبھار آپ کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کچھ طرح سوہ کمپرمائز ہونا چاہیے تاکہ علا سور جائیں یہ تو ہمیں جب ہم آپ کو پھر سارا رہتے ہیں کہ نہیں مضبوط ہو جائے وَلَوْ لَا أَنْ سَبْتْنَاكَا لَقَدْكِ تَتَرْقَنُیْلِهِمْشِئِ اَنْقَلِيلَ آپ تھوڑے تھوڑے ان کی جانب مائل ہو رہے تھے اور اگر ہوتے وَإِذَا اللَّهَ زَتْنَاكَا زَیْفَ الْحَيَا تے تو ہم آپ کو زندگی میں مزہ چکا دیتے عذاب کا وَزَیْفَ الْمَمَا تے اور موت کے بعد ایک دوسرا مزہ چکا دیتے سُمَّلَا تَجْدُ لَقَالِ نَانَسِیرَ اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر نہ ڈونڈ پاتے کیونکہ جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو ان کو کون سپورٹ دے گا صحیح آذرہ سورة القلم نے کہا ہے سورة 29 دوسری سورت ہے 29 سورت نمبر 61 دیکھا لیا نون والقلم مجھے قسم ہو نون کی وَالْقَلَمِ اور قلم کی وَمَا يَسْتُرُونَ اور وہ جو قلم سے لکھی جاتی ہیں ان ساری باتوں کی مجھے قسم ہو کہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِل نَئے آپ اپنے پرودگار کی نعمت سے کریزی ہو محمد وَإِنَّ لَكَلَا جَمَنَكْهِرَ مَمْنُونِل اور آپ کے لئے بدلائے نہ ہتم ہونے والا بدلاء قیامت تک جتنے لوگ آپ کو فالو کرتے رہیں گے آپ کے نام عامال میں لکھا جائے گا وَإِنَّ لَكَلَا لَا خُلُقِ الْغَزِينَ اور آپ اخلاقیات کے اعتبار سے بہت بڑے اخلاق کے حاملات میں ہیں فَسَتُّ بُسِرُوَئِ وَبُسِرُونَ آپ بھی جلدی مشاہدہ کر جائیں گے اور ان کے ہوش بھی ایک کانے لگ جائیں گے بِأَيَّكُمُ الْمَفْتُونِ کہ یہ کریزی تھے یا آپ کریزی جلدی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کریزی تھے یا آپ کریزی وہ کہتے ہیں کوئی آدمی حجام کے سامنے بیٹھا تھا حجام کے سامنے وہ اس کا سر شہو کر داتا ہے تو اس نے حجام سے کہہ دیا کہ دیکھئے یہ میرے سر کے بال کتنے ہوں گے میرے سر پر کتنے بال ہوں گے تو حجام کو غصہ آیا اس نے کہا ہے طریقہ تو میرا یہ ہے کہ پیچھے والے بال میں پیچھے کی طرح گرا رہتا ہوں اور سامنے والے سامنے کی طرف گرا رہتا ہوں اب ذرا مزید سر کو نیچہ کر دیں تو میں سارے بال آپ کی جوڑی میں گرا رہتا ہوں شمار کرنا شروع کر دیں کہ یہ سر کے بال ہیں ابھی آپ کو خود پتہ چل جائے گا میں جوڑی میں پینک دیتا ہوں صحیح اللہ کریم نے بھی فرمائی سر کے بال ان کے جوڑی میں پینک جائے میں پینک دوں گا ان کو پتہ لگ جائے گا آپ کرے لیے کہ ہی کرے لیے آپ کا پروردگار وہ جاننے والا ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے سے بٹک گیا ہے اور وہ جاننے والا ہے ہدایت یا سگان کو خبردار میرے نبی جٹلانے والے لوگوں کو کبھی بھی فعلو نہ کرے ایون ان ای سنگل ایشو جن لوگوں کا مزاج ہے حقائق کو جٹلانا ان کی بات کی کبھی تصدیق نہ کریں فلا تتیل مکذبینہ آپ کبھی بھی فعلو نہ کرے جٹلانے والوں کو ودو لوتدہن فیدہنون یہ تو چاہتے ہیں آپ سے لوتدہنو کہ آپ کمپرومائز کرنے لگ جائیں فیدہنون تو وہ بھی کمپرومائز کرنے لگ جائیں گے وہ تو بلا کرتے جائیں ان کی تو ویسے بھی خبا سکتے ہیں ان کا کیا بگلتا ہے لیکن آپ نے ایک ہی سوپر بھی کمپرومائز کر دیا that is base of deen that is original principle of deen you are going to to disfigure deen you are going to اس کا حلیہ بگالتے ہیں پیرا ودو لوتدہنو فیدہنون آپ سورہ احزار درہ نکالیں بائیس مہ پارا سورت نمبر تڑی تری یا ایوہ النبی او میرے نبی اتقل اللہ سے ڈری اللہ سے ڈری وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور آپ اطاعت نہ کریں کسی سنگل ایشو میں بھی کافروں کی اور نہ منافقوں کی اِنَّ اللَّا كَانَ غَلِيمًا حَكِيمًا وَالْتَّبِ مَا يُوحَائِ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ سنگ پرسنٹ وحی کو فالو کریں سوری صاحب کیا کہا یہ سنگ پرسنٹ اِنَّ اللَّا كَانَ بِمَاتَ مَنُنَ خَبِيرًا اچھا اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا سنگ پرسنٹ وحی کو فالو کروں گا تو مصیبتیں تو کہیں نہیں چھپیں گی تو اللہ کریم نے فرما وَتَوَقْقَلَا لَلَّا اللہ پہ اعتماد رکھا کریں وَقَفَا بِاللَّاِ وَكِيلَ اللہ کریم ہی تمام کاموں کو بنانے والا وَتَوَقْقَلَا لَلَّا جو بھی تحفظ حضور کے ذہن میں پیدا ہوتا یا کسی کے ذہن میں بھی تو اللہ کریم فوراں کے لئے دا کہ ہاں سنڈ پرسنٹ اپنی وحی کو فالو کرتے رہیں گے تو لوگوں سے کبھی نبا نہیں ہوگی تو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا ہو مَنِجِ تَكْلِیف اللہ کریم نے فرما وَتَوَقْقَلَا لَلَا وَتَوَقْقَلَا لَلَا وَسَلَّا پَ اعتماد رکھو وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ کیونکہ آپ کا معامل تو اللہ تعالی ہے اسی قسم کی ایک آیت اس صورت میں آگے آئی ہے حیث نمبر 48 دیکھ لیں وَلَا تُتِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وہی الفاظ ہے جو آیت کے ابتدارے صورت کے ابتدارے میں ہے وَلَا تُتِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور فَالو نَكَرِي اِطَعَد نَكَرَي اَطَعَد نَكَرِي کَافِرُونَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقُونَ وَدَّا اَزَاهُمْ ان کی گندگی کو سرے سے ایجنڈے پر نلائیں صورتے صورت وَدَّا اَز비 ان کی گندگی کو سرے سے ایجنڈے پر that is not an issue اللہ کریم نے فرمایا یہ جو بات کرتے ہیں یہ گندگی کا ڈیر ہے یہ گو کا ڈیر ہے گو کے بھی کوئی ڈسکس کرتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے جس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے یہ آپ سے جو کمپرومائز کرتے ہیں تو گو کا ڈیر ہے تو اللہ کریم نے فرمایا اور پھر وہی بات کیوں اعتماد رکھیں اللہ پہ وقفہ باللہ ہے وکیلہ دیکھیں اللہ سے بات بولتی بالکل نہیں ہے صحیح یہ تب ہی تو ہمارے قریب صاحب نے کہی کہ اللہ کو ٹکٹا کرا بھی آتی ہے تو قریب صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کو بھی ٹکٹا کرا بھی آتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ بھولتا بے پھولتا جو بات صدہ میں کی یہاں اس کو لیکن ذرا زور دے دیا کہ وضاق آزام یہ گو کا دیں ان کی بات کو سنیں نا پہلے تو کہے دیں ان کی بات کو کافر کی بھی نہ سنیں منافق کی بھی نہ سنیں بس وہاں تو اس پر اکتفا کر دیا لیکن وہ لوگ تو چھوڑنے والے نہیں تھے بار بار تو اللہ کریم نے فرمایا وضاق آداؤں میں ان کا گو کھانا چھوڑ دیں بس یہ گو کہتے رہے دیں جندگی کہتے رہے دیں یہ ایجنڈے پر نہ لائیں تو واپس اپنے سبب یا اللہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ اب دیکھئے آدمی مصیبتوں میں ہو تو اس کے لئے کیا کچھ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں مجھے عطر اور خوشبو بڑی پسند ہیں عطر اور خوشبو بڑی پسند ہیں بیویوں کے ساتھ خست معاشرت مجھے بڑی پسند ہیں کیونکہ آدمی اپنی بیوی کو کیا بدماشی دکھائے اس سے کوئی آدمی طاقتور تو نہیں بند رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرنا یہ مجھے بڑی پسند ہے وَجُعِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اور جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں یہ نمیز مجھے خوشی محسوس ہوتی ہیں اور حضرت عائشہ کی روایت میں محمد خارے نقل کی ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امرن بادر علیہ السلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سٹس میں ہو جاتے ہیں تو فرن وضو بنا کر نماز شروع کر دیتے ہیں صحیح؟ کہ اس سے میں ذرا ریلیکس ہو جاتا ہوں نماز سے کیا ہوتا ہوں؟ صحیح ہے؟ اگر آپ روحانی سکون نہیں محسوس کرتے ہیں کم از کم ایک چیز تو ہوگی آپ کو جب آپ یہاں سے درائیو کر کے کوئی تین چار سو مل گئی اور راستے میں آپ تو ہی رک جائیں اور وضو بنا کر دو رکعہ زور کی نماز وہ آپ پڑھ دیں تو میرے خیال میں مور دیں ایٹی پرسنٹ تک آؤٹ آدمی کی دور ہو جائیں یہ نہیں دور ہو جائیں آپ نے کبھی محسوس کر دیا ہے؟ محسوس کر دیا ہے؟ سفر کے دوران صرف نماز پڑھنے پر اقتفاہ نہ کریں یعنی سفر کے دوران آپ کو کوشش کریں کہ وضو بھی بنائیں کیونکہ وضو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریح کے دیا ہے کہ یہ بدن کو راحت پہنچا دیتا ہے بدن کو ریسٹ پہنچا دیتا ہے تو اگر وضو ہو بھی تو آپ وضو بنا دیں وضو بنا دیں میں جب جاتا ہوں تو گاری میں اتنے پاس ایک لوٹا رکھ لیتا ہوں یہاں بھی پہنچ جاتا ہوں وہاں وضو بنا لیتا ہوں صحیح اس سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے اور پھر دو رکھات نماز پڑھ کے ساری تکاور ختم ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ میری آنکوں کی ٹنڈک یہ اللہ کریم نے نماز کے اندر رکھی ہوئی صحیح اور تبھی قرآن کریم نے حضور علیہ وسلم کا فرمایا جب آپ کے مصیبت آ جائے تو صبر و سٹیبلٹی کا مظاہرہ اور عملا والسلام نماز پڑھا کریں سکون میں ملنے گی صبح اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو آپ کو ٹربل میں ڈالتے رہیں گے لیکن آپ کیا کریں گے وَاقِمِ سْوَلَاتَ آپ قائم کرتے رہیے نماز کو طرف اِن لہارے دن کے دونوں طرف میں وَزُلَفًا مِّنَ الْلِلِ اور رات کے کسی حصے میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُزِحِ بْنَ السَّيِّعَاتَ تاقیق نہیں کیا تکالیب کو تفاہ کر دیتا ہے سیعات دو معنوں میں قرآن کریم میں مستعمل ہوتی ہے چوٹے گناہوں کے معنی میں برائیاں جسے کہتے ہیں برائیاں اور سیعات یہ مصیبت کے معنی میں کُلُمَا اَسَاءَ اَسَاءَ کا لفظ حدیث میں جگہ مستعمل ہے کُلُمَا اَسَاءَ کیونکہ سیعہ آکامانہ ہے زمیر پہ بوجھ ڈالنا زمیر پہ جس چیز کی بوجھ ہو جاتے ہیں تو مصیبت وہ بوجھ ڈال لیتی ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُزِحِ بْنَ السَّيِّعَات تاقیق نے کیا یُزِحِ بْنَ السَّيِّعَات وہ رفع کر دیتی ہے تکالیف کو ایک معنی اِنَّ الْحَسَنَاتِ تاقیق نے کیا یُزِحِ بْنَ السَّيِّعَات وہ ختم کر دیتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا امام کرمیدی نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مسلمان وہ وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے تو دیکھئے وہ یہاں تک ہاتھ دو لیتا ہے تو حضورﷺ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تھا ان ہاتھوں نے جو چھوٹے گناہ کیے ہیں انتصرت منہما خطایات ہمانا وہ چھوٹے گناہ وہ دل جاتے ہیں پھر وہ مو میں ڈال لیتا ہے تو مو سے اگر کوئی چھوٹی گناہ بڑی گناہ کی بات نہیں چھوٹے گناہ کر چکے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ تو بڑے پیمارے پڑھیں صحیح ہے ان کا تو وضو نہیں غسل سے بھی کچھ نہیں بگرنا صحیح صاحب اس کے یہ تو اگر آپ امام میں بھی جائے اس کا کچھ نہیں بگرنا تو یہ کہتے ہیں ان الحسنات یزہبنس سیعات کہ نیکیا کرتے رہیں چھوٹے چھوٹے گناہ واللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں دراپ کر دیتے ہیں ان الحسنات یزہبنس سیعات ذالک ذکرہ لزاکرین یہ نصیت کامل ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وصبر سبر کریں استیبلیٹی کا مزارہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيقُ عَجْرَ الْمُوسِنِ تاکیق اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا عجر اور بدلائے سان کرنے والوں کا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُو بَقِيَّةٍ يَنْحَوْنَ غَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا الْعَنْجِيْنَا فَلَوْلَا اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 101 101 دیکھیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا عَغْنَتْغَنْهُمْ آلِيَةٌ عذاب کے موقع پر ان کے خداوں نے ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیا فَمَا عَغْنَتْغَنْهُمْ آلِيَةٌ ان کے خداوں نے ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیا تو یہ آیت اس کے ساتھ متعلق ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ الُو بَقِيَّةٍ پس کیوں پس کیوں نہ ہوئے آپ سے پہلی والے امتوں میں الو بقیتن زی عقل لوگ آپ سے پہلے والے لوگوں میں یا پہلی والے امتوں میں زی عقل لوگ کیوں پیدا نہ ہوئے فَلَوْلَا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ سَابِقَ عَمْتُمْ مِنْ الُو بَقِيَّةٍ زی عقل لوگ يَنْحَوْنَ غَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ تاکہ وہ منع کر جاتے لوگوں کو اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنے سے اللہ قلیل مِنْ مَنْ عَنْجَيْنَا مِنْ ہاں تے کچھ ایسے لوگ لیکن وہ بہت توڑے تھے اللہ قلیل مگر بہت توڑے لوگ مِنْ مَنْ عَنْجَيْنَا مِنْ وہ جنہیں ہم نے نجات دی تھی ان میں سے وَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُو فِي وَقَانُوا وَتَّبَعَ الَّذِينَ اور پیچھے لگ گیا ظالموں کے پیچھے تو ان کا دنیاوی معلومتہ میں نے لگا دیا انہی چیز نے بڑا غرق کر دیا وَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُو فِي اور پیچھے لگ گیا ظالموں کے مَا اُتْرِفُو فِي ان کی دنیاوی معیشت اور دنیاوی معلومتہ وَقَانُوا مُجْرِمِينَ اس لیے کہ وہ اس فیلڈ میں جرم کرنے والے تھے وَمَا کَانَ رَبُّكَ لَيُحْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمِل اور آپ کے پروردگار کے مطالعے کی تصور نہیں ہو سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کے مطالعے نو باڈی تنسیو یہ تصور نہیں کر سکتا وَمَا کَانَ رَبُّكَ اور یہ تصور نہیں ہو سکتا آپ کے پروردگار کے مطالعے لَيُحْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمِل کہ وہ ریجنز کو اور علاقوں کو تباہ کر دے بلا وجہ کہ وہ ریجنز کو تباہ کر دے بلا وجہ وآلوہ مسلحون جبکہ اس کے باسی اصلاح کرنے والے اللہ کریم فرماتے ہیں میں مسلحین کو کبھی حلاک نہیں کرتا میں مفسدین کو حلاک کرتا ہوں یہ میرا روح ہے آپ کے پروزگار کے مطالع کی تصور نہیں ہو سکتا کہ مسلحین کو حلاک کرے گا وآلوہ مسلحون ولوشا عربکا لجعل الناس امتا واحدا اور اگر آپ کے پروزگار چھاتے ولوشا عربکا اگر چاہتے آپ کے پروزگار کے بجبر سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں بائی فورس سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں تو اللہ کریم جو کام چاہتا ہے تو اسی سے تو کوئی حیرہ پیری نہیں کر سکتا پھر کوئی کافر ہو سکتا تھا اللہ کریم نے فرمایا میں نے یہ آپسنل بنا دیا ہے ولوشا عربکا اگر آپ کے پروزگار چاہتے بائی جبر لوگوں کو مسلمان کر دینا لجعل الناس امتا واحدتا تو بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک امت لیکن ایسا اللہ نے چاہا نہیں تو جب اللہ نے نہیں چاہا تو ریزلٹ کیا ہوگا وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَهَمیشہ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے والے حدتہ کے حقائق میں بھی اختلاف کریں گے اللہ کی توحید میں محمد کی رسالت میں قرآن کی صداقت میں بنیادی حقائق میں اسی میں بھی اختلاف کرتے رہیں گے اس لے کہ میں نے آفتل بنا دیا بائی پورس میں کسی کسے ذہن میں ڈالتا نہیں وَلَا يَذَالُونَ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رہیں گے مختلفینہ باہمدگر اختلاف کرنے والے اللہ مر رحمہ ربک اللہ مر رحمہ ربک مگر وہ جس پہ اللہ رحم کرے تو وہ حقائق کو تسلیم کرے گا اسی سے اختلاف نہیں کرے گا وَلِذَالِكَ خَلَقَوْمْ وَلِذَالِكَ اور اسی اختلاف کے حوالے سے کہ آفتل بنا دیا اللہ کریم نے فرمایا میں نے انسانوں کی دنیا اسی لیے بسائی ہے اسی پر تو جزا اور سزا ڈیپنٹ کرتا کہ اگر میں بائی فورس بنا رہتا تو جزا کا حقہ دیتا اور سزا کس کو دیتا وَلِذَالِكَ اور اسی فلسفے کے حوالے سے خلقوں ان کو پیدا کر دی آئے وَتَمَّتْ کَلِمَتْ وَرَبِّكَ اور فیصلہ ہوگی آپ کے پروردگار کا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا کہ میں بروا دوں گا جاننا کو من الجنلتی جنوں سے اور انسانوں سے اجمعین دیر ساروں سے وَكُلَّنَّ قُدْسُ عَلَيْكَ مِنَمْبَاءِ الرُسُلِ اور یہ سارے بیاء کر دیتے ہیں مَاپِ او محمد مِنَمْبَاءِ الرُسُلِ انبیاء کے قصے مَانُوا سَبِّتُ بِي فُوَادَكَ اسی طرح ہم استحکام دیتے ہیں آپ کے دل کو یہ امیاء پہ جتنی مصیبتیں گزریں ان کا جن لوگوں سے واسطہ پڑھا آخر مجھے قصے کہانیاں سنانی یہ تو مزہ نہیں دیتا یہ تو میں اس لئے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح استحکامت کا مظاہرہ کیا وَكُلَّنَّ قُدْسُ عَلَيْكَ اور یہ سارے جو ہم بیاء کرتے ہیں آپ پر مِنَمْبَائِ رُسُّلِ رسولوں کے قصے مَانُوْ سَبِّتُ بِي فُوَادَكَ تو مضبوط کرتے ہیں اس پر دل آپ کا وَجَاکَ فِيَادِ الْحَقِ اور آگیا ہے آپ کو فِيَادِ اس سورہ حود میں الْحَقُ بِيَانِ کامِل وَمَوْحِزَتُن اور نصیتِ کامِل وَذِكْرَةُ اور ریمائنڈر للمومنین مومنوں کے لئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم وہ با جو شعیب نے اپنی قوم سے کہت یہ دیکھئے اللہ کریم اخیر میں ایک صورت کو کس طرح سمیٹ رہا ہے ابھی یہ طریقہ رہے گا کہ اخیر میں ہر صورت کو سمیٹتا رہے گا مضامین کے دبانے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم عَمَلْ کرتے رہیو اپنے طریقے پر اِنَّا عَامِنُونَ ہم عمل کرنے والے اپنے طریقے پر وَانْتَذِرُو اس نے کہہ دیا وَرْتَقِبُو فَإِنِّمَا عَكُمْ رَقِب تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ وَانْتَذِرُو البتہ اللہ تعالی الفاظ مختلف استعمال کرتا ہے وہاں ورْتَقِبُو یہاں وَانْتَذِرُو اس کے کہ اللہ کو ٹھیک 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 ہر بھی آتی ہے وَانْتَذِرُو اور آپ انتظار کرتے رہیے وَإِنَّا مُنْتَذِرُونَ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے کنٹرول میں ہیں زمین و آسمان کے پوشیدہ امور ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کے قدرت میں ہیں وہی دوسرا موضوع وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ وَالْجَعُ الْأَمْرُ قُلُ اور اسی اللہ کو سارے معاملے لوٹائے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے کنٹرول میں ہیں فابد ہو پہلا والا موضوع فابد ہو تو اس کی عبادت کرو وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ كَمْپرُومَائِزْ نَكَرُو وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ تیسرا موضوع وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ كَمْپرُومَائِزْ نَكَرُو اعتماد کرو اللہ پہ وَمَا رَبُّ کا وار نہیں دے وَمَا رَبُّ کا عِنَادِی لوگ جو چوتی بات دی وَمَا رَبُّ کا بِغَافِلِ عَمَّاتِ عَمَلُونَ آپ کا پروردگار بے خبر نہیں آپ کے کردار و آمال سے الحمدللہ رب العالمين وَالصلاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا رَسُولِ مُحَمَّدِ وَالِي وَأَصْحَابِ اجْمَعِينَ اللہم وَرَبَّنَا بِالْقُرْنَا بِالْقُرْنَا عَزِيمَا وَذَكِلْنَا مِلْقُرْنَا مِنَسِيْنَا اللہ وَاللَّا وَخَارُمِنَا مِنْهَمَا جَهِلْنَا وَذْكُرْنَا طِلَاوَةَ وَنَعَلْ لِلْوَانَا النَّهَارُ فَاللَّا وَخِيرٌ حَافِظَ وَاللَّا وَهِمِنَ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حود کا خلاصہ زمانہ نزول کے متعلق ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ حود یہ مکی دور کے آخری دور کی نادر شدہ صورت ہے کیونکہ اس کی ایک بات ہمیں یہ اشارہ دیتی ہے کہ یہ اس دور کی باتیں جب رسول اللہ علیہ السلام پہ تکالیف بھی اپنے انتہا تک جا پہنچے تھے اور اوپر اللہ کی جانب سے اسے حکم بھی آ رہا تھا کہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنی آپ نے سٹیبیلٹی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور تب ہی تو آپ کے داری مبارک کے بال سفید ہوتے ہوئے در طبعہ بکر میں کہہ دیا کہ شبت ہے یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ تو بوڑے ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شیبت نے ہودن و اخواتوہا مجھے سورہ ہود اور اس کی نظیر والی صورتوں نے بوڑا کر دیا کہ ایک جانب تو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں دوسری جانب اللہ نے کہہ دیا خبردار اگر ایک بال پر ہی اپنے کمپرومائز کر دیا تو ہم آپ کو مزا چکریں گے تو اس چیز نے مجھے بوڑا کر دیا تو یہ مکی دور کی مکی زمانے کی آخری دور کی صورت ہے ایک بات دوسری بات کہ مختصرا اس کے موضوع اور مباحث تین ہیں دعوت دوسری بات فہمائش ان کو سمجھانا اور تیسری بار تنبیئ کہ آپ انسان کے بچے بنو او کفا ادروائز پھر پکتاتے رہو جائے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس میں چار موضوعات بنیادی ہیں ایک مسئلہ تو یہ کہ اعبدو استغفرو وطوبو یہ ہے تین بات اعبدو بندگی اللہ کی صرف استغفرو استغفار کرنا وطوبو ہی لے سٹریٹ اللہ کی طرف جانا یہ ایک بات دوسری بات تفصیل اعتبار سے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں ہے علم و قدرت کا شمول اس کے لئے ہم نے ترم نکال دیا ہے اللہ کے علم اور قدرت کا شمول کہ that is inclusive ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور تیسری بات کہ آپ میں کبھی کبھار کوئی سوچ کے اعتبار سے نرمی آ جاتی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِهُ النَّفْسَ خبردار اگر آپ نے کمپرومائز کر دیا اور چوتھی بات کہ یہ قرآن یہ ریالٹیز کا ذکر کر رہا ہے لیکن یہ علاہدہ بات ہے کہ کفار نہیں مانتے اس لئے کہ وہ ایروگنٹ بن چکے ہیں وہ صدی اور عینادی بن چکے ہیں سورہ یوسف یہ صورت بھی زمانہ نزول کے اعتبار سے بلکل مکہ کی آخری دور کی صورت ہے جب مشرقین مکہ اپنے سارے حربیں آزما چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انگاروں پر لیٹنے تک انہوں نے کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کیا ان کو لٹایا انگاروں پر تو یہ وہ زمانہ تھا جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے مطالق سوچتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے یا جلاوطن کیا جائے یا قید کیا جائے مشرقین حرب نے رسول اللہ علیہ السلام سے یہود کی ایمہ پر پوچھ لیا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اپنا علاقہ تو نابلوس ہے جو بھی فلسطین کے اندر ہیں یہ مصر کیسے جا پہنچے یہ وہاں کیسے آباد ہوئے اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ مکہ اور اس کی سراؤنڈنگ ایریا میں کسی کو اس کی حص بھی معلوم نہیں تھی تونہوں نے یہ سوال اس شرارت سے پوچھ لیا کہ اگر محمد جواب نہ دے سکے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تبلے بجاتے رہیں گے خاق پیغمبر ہوئے جسے پیغمبروں کی نقل مکانی اور امیگریشن کا پتہ ہی نہیں اپنے آباؤ اجداد کے نقل مکانی کا پتہ نہیں کہ یہ بنی اسرائیل یہ مصر کیسے چلے گئے مقاصد نزول کہ اس صورت کے نزول کے مقاصد کیا تھے تو ایک بات کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آیت نمبر تین اور آیت نمبر ست رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پہ دلالت کر دی ہے دوسری بات کہ آپ کی دعوت اور آپ کا معاملہ ایون تو دیڑ پارٹ آف یور لائف کچھ کمی نیرن فیوچر آپ کا یہ سارا معاملہ حضرت یوسف جیسا ہولا حضرت یوسف کو بھی اپنوں نے ستایا آپ کو بھی اپنے ہی ستا پہ رہے تھے ابو لہب کوئی آپ کے پرائے توڑے ہیں آپ کے سگے چچا ہیں جس طرح اسے بائیوں نے ستایا آپ کو سگے چچا اور چچا ذات ستا رہے ہیں دوسری بات کہ یوسف جلا وطن ہو گئے وطن کو چھوڑ گئے کنان کا آئریا چھوڑ کے مصر جاگزین ہوئے آپ بھی علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جاگزین ہو جائیں گے اور تیسری بات کہ مصر وہ چل کر اس کو حکومت ملی آپ بھی جب امیگریٹ ہوں گے تو آپ کا حکومت ملی اور چوتھی بات جب مصر میں اسے حکومت ملی تو وہ لوگ جو اسے ستا تے رہے وہ اس کے زیر نگین آ گئے ہیں ان کے محکوم بن گئے ہیں یہ مکہ والے بھی آپ کے زیر نگین آ جائیں گے اور پانچویں بات کہ زیر نگین آنے کے بعد حضرت یوسف نے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ وہ نے کہا اللہ تصریبہ علیکم اللہ میں اس سرے سے آپ کو کوئی تانہ ہی نہیں دیتا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام جب مکہ معظمہ آ وارد ہوئے وہ لوگ دوڑتے رہے قتل سے بچنے کے لیے وہ اپنے لیے کوئی پناہگاہ ڈونڈتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ دیرے دیرے اعلان کرتے جائیے حضرت بلال مکہ کے بازاروں میں اور مکہ کی گلی کوچیوں میں آغاز دیتے رہے کہ من دخل بیت اللہ فاہوا آمین جس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی وہ محفوظ ہے لوگ بیت اللہ کی طرف دوڑ پرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسری اعلان کر دیجئے حضرت بلال نے کہے دیا ابو سفیان ایمان لا چکے تھے اور حضور علیہ السلام نے کبھی کسی معزز کو زلیل نہیں دیا تو وہ چونکہ معزز آدمی تھے تو حضور علیہ السلام سے حضرت عباس نے کہے دیا کہ آپ کے فادر انلا ہی واس ایکچولی دی فادر انلا آپ رسول اللہ صلی اللہ دو ہی واس دی لیڈر آف دو آرمی سوائٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کے مقابلے میں مہمشہ جمرل رہے ایک جانب حضور لیڈ کرتے رہے سن انلا اور دوسری جانب فادر انلا وہ کفر کو لیڈ کرتے رہی اسلام کو لیڈ کرتے رہے حضرت عباس سے وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس کے خلاف اتنی چنگے لڑی ہے کہ شاید ہر کسی کے لیے معافی ہو سکتی ہے مجھے خواہ کو معاف کریں گے کیونکہ اسے کفر کے زمانے میں اپنا کردار یاد تھا سوارت عباس نے کہے دیا کہ ابو صفیان آپ اپنے بتیجے کو جانتے نہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں یا آپ کی سوچ بڑی محدود ہے آپ محمد کی شخصیت نہیں جانتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ کہیں آپ سے مو بھی نہیں موڑیں گے کہ آپ نے میرے خلاف کچھ کیا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بہت بڑا دل و دماغ دے دیا ہے اور جب وہ لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اہلن بے عم نہیں اہلن بے عم نہیں خوشان دید مائی انکل ابھی کہاں دور دور باگ رہے تھے صحیح اور قرآن عزت عباس سے کہہ دیا کہ میرے فادر انلا کو فلا جگہ پہ آپ کھڑا کر دیں تاکہ یہ آرمی آتی رہے یہ ذرا نظارہ کرے صحیح عزت عبو صفیان قضرت عباس نے ایک ایسی سٹرڈزک پوائنٹ پہ کرا کر دیا کہ جہاں سے حضور کی فاتحانہ آرمی گزر رہی تھی اور سارے لوگ وہ آہنی ڈریسز میں اور آہنی جو جنگی وہ ہوتے ہیں کپڑے خود وغیرہ اسی میں ملبوس تھے کہ صرف آنکھیں ساروں کی دکائی دے رہی اور ہر ایک پلاتون کے پاس اپنا اپنا جنڈا عزت عباس سے پوچھتے رہے یہ کون ہے عزت عباس بتا دیتے ابن سلمہ کا قبیلہ ہے یا سبحان اللہ یہ کون ہے یہ یہ عوصر خضرت کے امسار ہیں یہ درمیان میں آدمی قوم ہے کون ہے جس پر لوگ پروانہ بار پڑھتے رہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو صفیان یہ آپ کے سن اللہ ہیں اور میرے بتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو صفیان نے کہہ دیا کہ ابھی اس آدمی کا دین پوری دنیا پہ پیل دیا ابھی اس کا راستہ رکوانے والا کوئی نہیں تو حضور نے فرمایا من دخلدار ابی صفیان فہوا آمن جو ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے چکا وہ بھی محفوظ ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن دخلدار امہان فہوا آمن میری شچہ ذات بین حضرت امہان حرت علی کی بہن کی کہ اس کے گھر میں جو پناہ لے لے وہ امن سے ہیں اور چوتھی بات فرمایا جس نے اپنے پیچھے اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا تو خبردار کوئی قیمار میں وہ آدمی نے کہا کوئی دروازہ نہ توڑی وہ آدمی محفوظ ہو گیا اور پھر حضور پاک نرز بلال سے کہہ دیا کہ عام اعلان کر دیں کہ لوگ بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں سارے لوگ جمع ہو گئے حضور علیہ السلام نے ان سے خطاب کر دیا ان سے خطاب کر دیا کہ فعل تم ما فعل تم آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کھر گئے ہیں جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر گئے ہیں تیرہ سال مکی زندگی میں اور دس سال میری سٹیٹ پر حملے کر دیں گے آپ نے کوئی دقیقہ فروغداش نہیں کیا لیکن ابھی آپ کی کیا رہا ہے میں آپ سے کیا معاملہ کروں گا تو انہوں نے کہا کہ اخ انکریم وابنو اخ انکریم آپ تو ہمارے بڑے جنرسورٹ کریم قسم کے بھائی ہیں اور آپ کی مثال تو دنیا میں کئی ملتی نہیں ایسے آدمی کیونکہ آپ کے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغین ہی وہی جملہ دورایا کہ لا اقول لکم الا ما قال یوسف بن یعقوب لے اخوتی میں آپ سے کوئی زیادہ بات نہیں کرتا صرف وہی جملہ دوراتا ہوں جو میرے جدی امجد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ لا تصریف علیکم میں آپ کو کوئی تعامل نہیں دیتا انتم اطلقات میں نے آپ کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا تو یہ دوسری اہم موضوع تیسرا موضوع کہ یہ محمدی دعوت ابراہیمی دعوت کا تسلسل ہے آپ لوگ تو بٹک گئے ہیں مفت کے دعوے دار بنے ہوئے یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا مشرقی نمکہ کیونکہ تینوں کا یہ دعوت اقام دین ابراہیمی کے تابع دان ہے اللہ کریم نے فرمایا خاک دین ابراہیمی کے تابع دان ہے محمد کی دعوت یہ دعوت ابراہیمی کا تسلسل ہے یہ تیسرا مسئلہ چوتہ مسئلہ کہ دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے کردار رہے ہیں ستیز اکار اللہまり نے فرمایا ستیز اکار رہا ہے ازل ستہ امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اللہ عنہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ ستیز اکار رہا ہے ازل ستہ امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی ایک جانب مصطفی کی چراغ اور دوسری جانب ابو لہب کی شرارتیں ہوں گی اور اس کے شرار اور اس کے شولے ہوں گے تو دنیا میں ہمیشہ دو کردار تو یہاں پہ دو کرداروں کا تذکر ہے سورہ یوسف کے اندر ایک یعقوب و یوسف کا کردار اور دوسرا برادرانی یوسف عزیز مصر اور اس کی بیوی کا کردار یہ ایک جانب وہ دوسری جانب کہ اول ذکر یہ خدا پرست اور توحید پرستے جبکہ ثانی و ذکر طبقہ یہ شہوت پرست اور کینہ پرور لوگتے ہیں ابھی آپ یہ خود فیصلہ فرمائیں اہل مکہ کہ یہ کونسا گروہ ہے مکہ والوں کا اور محمد والا گروہ کونسا کہ سیمیلیٹی کس کی کس کے ساتھ پانچیں باہت کہ انسانی منصوبے کچھ ہوتے ہیں تقدیر خداوندی کچھ اور فیصلے کیا کرتی ہے تقدیر کنت بندہ تقدیر کنت بندہ تقدیر زند خندہ انسان تدبیر کرتا رہتا ہے اللہ کی تقدیر اس پہ ہنس تیرے دیے کہ معاملات آپ کے تدبیر پر توڑے موقوف ہیں تو اس صورت میں ایک بنیادی مسئلہ پانچ ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر انسان کی وہ کچھ اور ہوتی ہے تقدیر اللہ کی وہ کچھ اور ہوتی ہے چھٹی بات کہ انسانی تدبیر کبھی کسی شخص کی ہلاکت کرنے کی ہوتی ہلاک کرنے کی اور وہی ہلاکت والا منصوبہ وہ اسی انسان کے لئے ترقی کا زینہ بن جاتا ہے یوسف کو کوئے میں نہ پینک دیتے ہیں تو خاک کوئی کافلہ اسے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا جس چیز کو وہ ہلاکت کا ذریعہ سمجھتے تھے وہی چیز یوسف کی حکومت کا ذریعہ بن گیا ہے کیونکہ یہی تھی اللہ کی تقدیر ساتھویں بات کہ آپ اپنے جملہ معاملات میں توکل علی اللہ اور تفویض علی اللہ توکل علی اللہ کہ اعتماد صرف اللہ بھی اور اپنے معاملات اللہ کے ہاتھ میں دینے یہ میں جو نماز کے بعد ایک دعا پڑھتا ہوں ابھی بھی پڑھ لیا کہ وَلَا تَكِلْنِ اِلَىٰ نَفْسِ تَرْفَتَعْنِ کہ وَلَا تَكِلْنَ اِلَىٰ نَفْسِ تَرْفَتَعْنِ ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کے حوالے نہ کریں ہمارے لگام آپ کے ہاتھ میں رہیں جہاں پہ آپ لے جانا چاہیں میں سے میں یہ دعا پڑھتا ہوں حضور کی دعا دیں کہ وَلَا تَكِلْنِ اِلَىٰ نَفْسِ تَرْفَتَعْنِ ایک لمحہ بر کے لیے بھی مجھے اپنے ہاتھ میں نہ دیں اگر میں اپنے ہاتھ میں آ گیا تو تباہ ہو گیا تو آپ مجھے اپنے ہاتھ میں رکھیں آٹھنے بعد کہ سیرت و اخلاق کی بلندی ہی وہ چیز ہے جو ایک بدیشی غلام کیونکہ وہاں پہ جو فروغ ہو رہا تھا تو ایزے غلام فروغ ہو رہا تھا عزت یوسف اور مصر ان کا وطن بھی نہیں تھا جو ایک بدیشی غلام کو ایک پرائے مملکت کا حکمران بنا دیتا ہے اب یوسف کیوں اس مقام پہ جا پہنچے سیرت و کردار نے پہنچا دیا کوئی اس کو تھوڑا لے آئے تھے کوئی دتا کوئی نوک کری حلماندی کوئی دتا کوئی نوک کر اصطاد نصار عمردین فلکہ نہیں کوئی کوئی دتا نہیں کیا تھا نہ کوئی انقلاب لے آئے تھے نہ اس نے کوئی عارمت قوت استعمال کر دی تھی کہ حکومت پر قبضہ کر گئے یہ سیرت و کردار تھی جس نے یوسف جیسے بدیشی غلام کو مصر کا حکمران بنا دیا تاریخی پسمند حضرت یعقوب کا قیام فلسطین میں حبرون ایک جگہ ہے آج اسے نام دیا جاتا ہے فلسطین کا ایریا ہے اب اسرائیل کے پاس نہیں فلسطین کا ہے اسے الخلیل کہتے ہیں الخلیل اور الخلیل حضرت ابراہیم کی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے کم اقبرا وہاں ہے حضرت یعقوب کی قبر بھی وہی ہے حضرت یوسف کے جسد خاکی کو حضرت موسیٰ اٹھا کر وہاں لے آئے تھے کیونکہ اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے آبا و اجداد کے قبرستان میں پھر لے جائیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ سکم اس زمانے کا اشارتہ ابھی اس نے نابلوس کہتے ہیں نابلوس تو نابلوس میں بھی حضرت یعقوب کی کچھ ذراتی زمین تھی تاریخی اعتبار سے حضرت یوسف کی پیدائش تقریباً انیس سو چھے قبل مسیح میں ہوئی تھی اور یہ واقعہ جب آپ سترہ برس کے تھے کتنے کے تھے یہاں سترہ برس کے تھے یعنی اٹارہ سو نوے قبل مسیح میں یہ واقعہ رنمہ ہوا انیس سو چھے میں وہ پیدا ہوئے تھے اٹارہ سو نوے قبل مسیح میں یہ واقعہ رنمہ ہوا یہ سکم یا نابلوس اس کے شمال میں ایک جگہ ہے اس زمانے میں اس کا نام تھا دوتن اور ابھی اسے کہتے دوسان دوسان تو یہ کون دوسان میں واقعہ تھا ابھی موجود ہے وہ جس قافلے نے حضرت یوسف کو اٹھایا وہ قافلہ شرق اردن یعنی جلعان سے آ رہا تھا شرق اردن جلعا سے آ رہا تھا اور مصر کو جا رہا تھا جلعا کے کنڈرات اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادی الیابس میں واقع ہیں جس زمانے مہدرتی یوسف مصر گئے تو وہاں پہ حکسوس کنگز جسے تاریخ امالِ قائٹس کے نام سے یاد کرتی ہے امالِ قائٹس کی حکومت حکسوس یہ حبروں میں کہتے ہیں چروا ہے کوئی کیونکہ بنائے طور پر دیور چروا ہے وہ وہاں پہ کسی زمانے میں بکریاں چڑھاتے تھے چڑھاتے نہیں تھے بکریاں چڑھاتے تھے اور بعد میں پھر وہ وہاں کے حکمران بن گئے وہ لوگ اور یہ امالِ قائٹس بنیادی طور پر عربیوں نسل تھے یہ مصری نہیں تھے اور شام کے علاقے سے جا کر یہ فلسطین تو بعد میں نام پڑ گیا اس زمانے میں کوئی فلسطین نہیں جانتا تھا یہ آج کا وردن اور فلسطین اور اسرائیل اور سیریا یہ سارا علاقہ اس زمانے میں شام ہی کہا کرتا تھا یہ پورا ایک علاقہ تھا تو شام کے علاقے سے یہی امالِ قائٹس دو ہزار قبل مسیح میں جا کے مصر میں آباد ہوتے اور وہاں پہ قابض ہو گئے تھے دو ہزار پھر حضرت یوسف سے بنی اسرائیل کی حکومت شروع ہو گئی جو تقریباً اسی سال مسلسل جاری رہی کتنے سال اسی سال پھر وہاں پہ ایک قوم پرست اور نشتلس تحریک شروع ہو گئی کیونکہ بنی اسرائیل بھی بٹک گئے امالِ قائٹس بھی بٹک گئے دین سے تو جب بٹک گئے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ مول بھی نہیں رہے تو ہمارے اوپر مسلسل کیوں رہے ویسے بھی کالونیز ہیں کالونیل پاور ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا خاتمہ کرنا ہے تو قبطی اقباط اقباط انقلاب لے آئے بکاز دیار دنیٹیو انہیبیٹنٹس آب ایجپنل ایکزنڈریا اور فیرونوں کی حکومت شروع ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو حکومت ملنے کے دس سال بعد مصر بلائے چکے تھے اور قاہرہ اور جشن کے درمیان ایک جگہ ہے جسے کہتے دمیات تو بنی اسرائیل دمیات میں آباد ہو گئے تھے حضرت یاکو اور اس کا خاندان دمیات میں آباد ہو گئے تھے اقباط نے ان پر وہ نارواز ظلم توڑ ڈالے کہ ان کو مزہ چکایا اور تب ہی تو حضرت موسیٰ نے آکے سب سے پہلے بات کی کہ فارس المغیق بنی اسرائیل یا آپ نے جو ان کو فنڈمنٹل رائٹ سے محروم کر دیا ہے آپ ان کو ان کے فنڈمنٹل رائٹ دے کر آزاد ہی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت و بزرگی کا سب سے بلند ترین جنڈا تلک آیات الكتاب المبین یہ قرآن کریم کی آیات ہیں یوسف اس قسم کی وہی کو فالو کرتے رہے تب ہی تو عزت و بلندی کے مقام پہ جاگزین ہوئے آپ لوگ فالو کر جائیں گے عزت و مقام مل جائے گی اللہ الرحمن 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 کے اندر بھی مذکور ہے تب ہی اللہ کریم نے اہل لفظ قرآن نے ایک اہل لفظ کتاب کہا اور دوسری بات المبین کہ یہ نقلی دلیل ہے کہ یوسف کا واقعہ یہ نقلی دلیل ہے تب ہی حکیم نے ہی کہا الف لا امراتل کا آیات کتاب المبین یہ آیاتیں اس کتاب کے المبین جو حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے مبین اس کا معنی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے یہ کبھی مکسچر اور ایڈلٹریشن کو نہیں چھوڑنا یہ کبھی مداہنت نہیں کرتا حق کو حق کہے گا اور باطل کو باطل کہے گا کرداروں کو واضح کر دے گا کہ یہ دو ڈیفرنٹ کردار ہیں ایک جانب یعقوب و یوسف والا کردار دوسری جانب برادرانی یوسف عزیز مصر اور اس کی بیوی والا کردار صحیح تو یہ حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے الف لا امرات الک آیات الکتاب المبین یہ آیاتیں اس کتاب کے المبین جو علائدہ کرنے والا ہے المبین علائدہ کرنے والا ہے ڈیفرنسیئر کرنے والا ہے جائز اور ناجائز حق کو باطل اِنَّا اَنزَلْنَا قُرْآنَ الْغَرَبِيَا تاکی کم نے نازل کر دیا ہے اس کتاب کو قرآن 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 اب لفظ قرآن یہ ماخوض ہے قرآن سے یا قرآن سے قرآن یا قرآن اس کا جو ماخذ ہے لفظی ماخذ لفظی ماخذ جسے ہم کہتے ہیں مصدر کیا کہتے ہیں مصدر انگریزی میں اسے کہتے ہیں کیا مصدر جس طرح کہتے ہیں جانا جانا سے گیا جاتا ہے اگر کسی نے بتا دیا تو ایک کوارٹر کوئی نہ مل جائے گا کوارٹر بھی بڑی چیزیں چھوڑی اب گھنتے کیوں ہیں اب میں تو ملینئر نہیں آپ کی طرح صحیح امام کے پاس بھی تو کوارٹر کی طاقت ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں انفینیٹیو ورب کیا کہتے ہیں انفینیٹیو ورب انہیں سنس کہ ماضی اور مزارے فیچر ٹینس پاس ٹینس پریزن ٹینس یہ سارے ایک زمانے کے ساتھ محدود ہوا کہتے ہیں جانا اس کا تعلق کس زمانے سے کسی سے بھی نہیں یہ تو انفینیٹیو ورب ہے اسی سے آپ دیرائیو کریں گے تو کسی خاص زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو قرن یا قر یہ ہے مصدر انفینیٹیو ورب تو قرعہ کا معنی ہے پڑھنا قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانی واری کتاب ہوگی اللہ کریم نے اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانی واری کتاب کون سی ہوگی دیکھیں دنیا میں عیسائی رہتے ہیں وہ سارے کے سارے بائبل پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ بائبل کہا ہے صحیح اگر پڑھتے ہوں گے تو سال میں ایک بار صحیح کوئی پڑھنا کوئی پڑھ نہیں تو قرآن اور دوسرا معنی ہے قرآن قرآن کا معنی ہے اتصال قرآن کا معنی ہے اتصال یہی میں ارز کر رہا ہوں اتصال کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اللہ کے ساتھ ہارٹ لائن پر کنٹیکٹ کرنا ہے تو there is the only one way and that is holy قرآن یہ ہارٹ لائنیں چودری صاحب سٹیلائٹ ہوئی دائریکٹ چودری صاحب کے گھر سے اللہ کے ہاں یہاں سے چودری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی اور دائریکٹ بس مہاں رنگ صحیح کہاں پہ اللہ کے ہاں بچ دائریکٹ ہوگئے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کمس کا میری اس انتخاب کو نہیں دیتے کہ میں نے آپ خدا کے بندوں کا انتخاب کر دی آپ کی زبان میں اپنا پیغام پہنچایا اور پھر بھی آپ کے ہوش ٹکانے نہیں لگ رہے تو آپ سے زیادہ بدبخ لوگ کون ہوں گے یہ وہ تیسری آیت جو پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں آپ کوئی گوئیہ نہیں آپ کوئی قصہ گور قصاص نہیں کہ قصے بیان کر رہے ہیں آپ پیغمبر ہیں نحنو نقصو علیکہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے احسن القصص بہترین قصہ احسن القصص قصے تو بہت سارے ہیں لیکن یوسف کا قصہ یہ بہترین قصہ ہے نحنو نقصو علیکہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے احسن القصص قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ بماؤحینہ علیکہ اس قرآن میں جو ہم نے وحی کر دیا ہے آپ کو آدھل قرآن جو یہ قرآن ہے قرآن کے اندر جسے ہم نے وحی کر دیا ہے آپ کے پاس تو جس کے پاس وحی آتی ہے it means that he is messenger of Allah he is prophet of Allah وَإِن كُنْتَ مِلْقَبْلِ عَرْتَا كِيكْتَ آپ اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِنِينَ بِخَبْرِ اس قسم کے معلومات سے آپ کو کیا پتا تھا کہ لوگ سکم اور نابلو سے مصر کیسے پہنچ رہے ہیں جب آپ پہلے اس سے بے خبر تھے اور ابھی آپ اتنی کمپلیٹ قصہ سنا رہے ہیں it means that something is coming on from the sky کہ کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے کیونکہ آپ نے تو ابھی تک کوئی علب باطا سا کی پٹی بھی نہیں پڑھی آپ کو تو الفیٹس بھی نہیں پڑھے رسول اللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی الفیٹس بھی نہیں پڑھے دے اس کو تو علب باطا سا بھی نہیں پڑھے دی نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بہترین قصہ بِمَا وَحِنَا إِلَيْكَ حَاظَلْ قُرْآن اس طریقے سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کو یہ قرآن وَحِنْ کُنْتَا اور تاکیج تے آپ من قبل اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ البتہ بے خبر اور نہ جاننے والوں لوگوں سے کیونکہ آپ کو اس کی کوئی جان پہچان نہیں کی اِذْ قَالَ يُوسفُ الْعَبِهِ جبکہ دیا یوسف علیہ الصلاة والسلام نے اپنے باپ سے یا بتے او میرے والد انی رئے تو میں نے دیکھ لیا ہے خواب دیکھ لیا ہے دریم دیکھ لیا ہے انی رئے تو میں نے اپنے دریم میں دیکھ لیا ہے اہدہ شرکو قبل گیارہ ستارے وَشْشَمْسَا اور سُورَجْ وَالْقَمْرَا اور چَاند رئے تو میں نے دیکھ لیا ہے انساروں کو لی ساجدین جو میرے سامنے تازیم بجالاتے رہے سجدیں کرتے رہے میرے تازیم بجالاتے رہے میرے انگلیوں پہ ناکتے رہے صحیح جو میں اشارے کرتا رہا تو سورج چاند اور ستارے وہی کرتے رہے جو میں ان سے کروانا چاہتا اِلنی رئے تو میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے اہدہ شرکو قبل گیارہ ستارے وَالشَمْسَا اور سورج وَالْقَمْرَا اور چَاند رئے تو میں نے دیکھ لیا ہے انساروں کو لی ساجدین جو میرے سامنے سجدار ایزو تیرے تازیم بجالاتے رہے کالا یاکوب علیہ السلام نے کہ دیا یا بُنیہ او میرے بچے لا تقصص رؤیاء کا ہرگز بیان نہ کیجئے اپنی یہ خواب حلائقوت کا اپنے بائیوں کے سامنے فَيَكِدُ لَكَكِدَ وَرْنَا وہ آپ کے لئے کوئی پلین بنا لیں گے آپ کو حلائق کرنے کے کہ اچھا ہم سے سجدے کروانا چاہتے ہیں آپ کیونکہ دیور الیونی نمبر دیور الیونی نمبر اینڈ تو اگریٹ ایکسنڈ دیور آرسو علماء نووین دی تابیر خواب کیونکہ انہوں دریم کی سمجھ آ رہی اس لئے کہ پیغمبر کے گھر میں پلپول رہے تھے صحیحے تو مولوی کا بیٹا چاہے جتنا جاہل بھی ہو باہر کے عالم سے کم اس کم وہ زیادہ جانتا رہتا ہے کیونکہ ہر وقت ہوئی باتیں ہوتی رہتی کیونکہ صحیحے صحیحے تو یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خبردار اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں مروا دیں گے اپنے بھائیوں کے سامنے فیقیدو وہ تدبیر بنا دیں گے آپ کے لئے کہدن ایک بڑی تدبیر حالات کرنے انہ الشیطانہ تاکیش شیطان انسان کے لئے عدو مبین بڑا کلم کلا دشمن ہے تو بھائی کو بھائی سے مروا دیتا ہے شیطان انسان کے لئے بڑا کلم کلا دشمن ہے بھائی کو بھائی سے مروا دیتا ہے مسلمان کو مسلمان سے مروا دیتا ہے اور چلو اپنے علاقے پر تدبیر کرنے ہمارے نئے بھائی کراچی سے آئے ہیں مہاجر کو مہاجر سے مروا دیتا ہے تو ادھر میں میں کون پڑ جاتا ہے جو کلمہ گو مسلمان کو کلمہ گو مسلمان کے ہاتھ سے ہندوستان سے آیا کیا فرق پڑتا ہے he is saying لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ and he is also expressing لا الہ الا اللہ پھر ایک دوسرے کو مارتے کیوں ہیں اے لردے میں لوگ انہیں چھوڑ دیں جو دونوں ہندوستان سے اجرد کر کے آئے ہیں وہ اپنے ایک دوسرے وہ کیوں قطر کروا رہے ہیں جی کہا شیطان اس دیر بات ذہن میں آگئی کہ یہ ساری چیزیں شیطان کروا دیتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے پتے کی بات کروا دی کہ بھائی بھائی کو نہیں قتل کروا رہا شیطان درمیان میں پھڑ جاتا ہے شیطان درمیان میں اور آپ ذرا دیکھیں اس صورت کے ذرا اخیر پہ جائیں کہ ہاں یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کی آپ جائیں آیت نمبر بالکل ہنڈڈ دیکھ لیا وَرَفَا عَبَوِي عَلَلْغَرْشِ وَرَفَا عَبَوِي یوسف علیہ السلام نے اٹھا دیا اپنے والدین کو عَلَلْغَرْشِ تخت شایی پر بٹھا دیا وَخَرُّوا لَو سُجْجَدَا وہ سارے اس کے سامنے تازیم لے آئے وَقَالَيَا عَبَتِ اور اس نے کہے دیا ابباجان حَاظَا تَعْوِي لُو رُوِي آیا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے حَاظَا تَعْوِي لُو رُوِي آیا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے مِن قَبْلُو جو اس سے پہلے آج سے تقریبا دس سال پہلے میں دے چکا تھا قَدْ جَغَلَا رَبِّ حَقَّ بَنَا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت اور یقینی وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اللَّا نے میرے ساتھ احسان کر دیا اِذَخْرَ جَنِي مِنَ السِّجْنِ جو مجھے نکال دیا مِنَ السِّجْنِ جیل سے وَجَا عَبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اور آپ کو لے آئے ڈیزرٹ سے آپ ڈیزرٹ میں رہنے والے تھے نابلوس میں آپ کو لے آئے ڈیزرٹ سے ایک آباد شہر میں مِن بَادِ اَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ بعد اس کے اَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ کے شیطان نے فساد ڈال دیا تھا میرے اور میرے بائیوں کے درمیان کیونکہ بائی بیٹھے تھے بائی بیٹھے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان کو انوال نہیں کیا تھا کہ جو یہ لوگ کر چکے تھے شیطان درمیان میں پڑھ سکا تا دروائش دے اور میرے برادرز اور یہ وسیع الظرف آدمی کی یہ پہچانتی ہے وسیع الظرف آدمی کی یہ کہ انسان کے بچے توڑے تھے اس وقت جب مجھے ڈال رہے تھے کوئی میں صحیح لیکن پھر بھی اس نے تانہ نہیں دیا اور آلی ظرف انسان وہ کبھی کسی کو ماضی کے حوالے سے تانہ نہیں دیتا صحیح جو آدمی ایسا کرتا ہے غرصنے سے اس کی طبیعت انسان والی نہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی انسانی طبیعت ہوتی ہے کسی کو تانہ دینا کہ آپ نے فلان وقت یاد ہے آپ میں ساتھ کیا کر چکے بھئی یہ نہیں انسانی بات نہیں ہوتی ماضی کو نہیں چاہنا خدا خداون بھی قدوس خود کبھی کسی کی ماضی کو نہیں چاہنا سو سالہ کافر اگر آج بھی آ جائے اللہ نے قیامت کے دن اس سے کہنا ہی نہیں کہ سو سالہ بتوں کی پوجہ کرتے رہے صحیح محمد نے کبھی کسی کی ماضی کو نہیں چڑھا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے کبھی کسی کی ماضی کو نہیں چڑھا آدمی آئی ہے حضور نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ یاد ہے آپ نے فلان جگہ پر مجھے پتر مارا تھا صحیح آ یاد ہے آپ نے در بلال کے ساتھ یہ کیا تھا اور یاد ہے آپ نے عمار کو تپڑ ماری تھی نہیں کبھی کسی کی ماضی اس لیے کہ اس میں وہ جو ہے انسانی ایروگنٹ وہ پھر مقابلے پہ ہوتا آتی ہے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آدمی رہی رہاست پناہ جائیں تو یوں یہ سب کیا عالی ذرکی ہے بھائی سامنے بیٹے تھے اس نے صرف یہ کیلئے منبع دے کہ بھائی یہ بھائیوں کیونکہ اگر وہ ضرور رکھتے اور نہ کہہ دیتے تو بھائی ہمیشہ کیلئے وہ خطرہ محسوس کرتے گئے پتہ نہیں وہ تیر کب چلائے گا صحیح وہ تانے والا تیر کب چلائے گا تو اس نے پہلے ہی میٹے میں کہہ دیا کہ منبع دے اندر شیطان و بینی و بین اخواتی وہ جو معاملہ ہو گیا تو شیطان خمیص میں ہمارے درمیان مسئیبت داری تھی بس وہ تیر چل پا اب بھائیوں کی وہ ریزوریشن وہ ختم ہو گئی چوری صاحب ذہن میں آگئی بھائی یہ ہوتی ہے قرآن کی حکم تو وہ آپ اس اپنے سبق پر تو چوری صاحب انشاءاللہ مرے اور کیوچر ہی ویل بی کیف جسر پاکستان انشاءاللہ حمد جان حرمن دیوی بی کیف جسر پاکستان یہ تو لاہور کہیں یوسف صاحب یوسف صاحب یوسف صاحب کنیڈا کے مرے گے دونوں کہیں گے ہاں اچھا ٹھیک ہے تو ہی ویل بی چیف جسر پاکستان اٹ لارج چیف جسر کوئی ہوتا ہے امبیسیڈر اٹ لارج تو یوسف صاحب جو ہوں گے یہ ہوں گے چیف جسر پاکستان اٹ لارج کبھی امریکہ میں کبھی کنیڈا میں کبھی سنگاپور کبھی پاکستان میں ایک جگہ تو ہے نہیں مسافروں کے ٹکانیں بدلتے رہتے ہیں جسر صاحب وہ کہتے ہیں کہ فضائے گنج چمن میں ہمیں تلاش نہ کر مسافروں کے ٹکانیں بدلتے رہتے ہیں یہ آن پتہ کچھ کہا ہے نہیں ہاں ان کی صورت پڑھی جارہا ہے اچھا یہ صحیح ہے اس لیے تو وہ دوڑ کے آئے کہ ہماری صورت پڑھی جارہا ہے یوسف صورت اور آج وہ اتنے سرخ و صفیت نظر آ رہے ہیں سولہ سالہ ٹینیجر مارک مارا ہے قالایا بنائیا اس نے قیدیا اور میرے بچے لا تخصص رویا کا بیان نہ کیجئے اپنی خواب اللہ اخوت کا اپنے بائیوں کے سامنے فیقیدو لکا قیدہ وہ تدبیر بنا دیں گے آپ کے لئے تدبیر حلاق انہا شیطان تاکی شیطان للانسان عدوم مبین وہ شیطان کے لئے عدوم مبین بہت کلیر کا دشمن ہے وَقَذَالِكَ يَجْتَبَيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ وَقَذَالِكَ اور اسی طریقے سے تسلسل آپ دیں گے آپ حضرت یعقوب کانٹینویشن اسی تسلسل میں بات ہو رہی ہے یوسف سے کہنا ہے وَقَذَالِكَ اور اسی طرح يَجْتَبَيْكَ رَبُّكَ اللہ کریم سیلیکٹ کرے گا آپ کو سلیکٹ کرے گا اجتبا کا معنی to select someone اجتبا کا معنی ہم کہتے ہیں محمد مجتبا یا محمد مصطفی استفاع اور اجتبا both are using the meaning of selection that محمد who was selected of Allah وَقَذَالِكَ يَجْتَبَيْكَ اور اسی طرح يَجْتَبَيْكَ سلیکٹ کرے گا آپ کو آپ کا پروردگار وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِرِ الْأَحَادِسِ اور تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مِن تَعْبِرِ الْأَحَادِسِ حکمتوں کی بات سمجھنے کا حادیث کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ کوئی کیا کہتے ہیں وہ پاکستان میں دیواروں پر لکھتے ہیں مشہور عامل پروفیسر فلان نجومی آپ کوئی نجومی توڑے ہوں گے کہ بس خوابوں کی تابی صحیح ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر جوڑنے والا صحیح وہاں تو لوگوں کے یہ بیماری پڑی ہوئی صحیح ہے اور کیا کہتے ہیں مقدر سموارنے والا پروفیسر عامل نجومی اچھا اگر وہ مقدر لوگوں کا سموار سکتا ہے تو خود پٹ پات پر بیٹھتا ہے اپنا مقدر نہیں سموار سکتا ہے لوگوں کے مقدروں کو سموار رہا ہے تبی تو نبی کریم نے فروایا من عطا عرافن و قاہنا وصدقو فیما قال فقد کفر اوما امزل على محمد جو نجومی کے پاس آیا غراف اور قائن کے پاس آیا اس نے اس سے مستقبل کے حوال پوچھے اور اس کا تصدیق بھی کر دیا آپ نے ٹھیک کہہ دیا اور نے فرمایا میں جو دین لائے چکا ہوں اس پر وہ کافے ہو چکا کیونکہ مستقبل کے حالات انسان نے ٹھوڑے جاننے محمد نے نہیں جاننے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ حالی میں غیبی صرف اللہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِ چوہے صاحب آپ کبھی ان جمیروں میں تو نہیں پڑھے پاکستان میں رہتے ہوئے کیونکہ یہ ٹینیجر کی دور ہوتی ہے سولہ کے بعد اٹھارہ پہ جب آدھ نہیں پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے چکر بہت پڑھ جاتی ہے ہاں کچھ کیا ہے لیکن بتاتے نہیں صحیح ہے کچھ آپ نے بھی کہہ دیا تھا ہونے کہ دیکھئے قسمت میں ایک بیوی ہے کہ دور ہے صحیح یہ جوانوں کو یہ مسئبت پڑھی ہوئی ہے کہ شادی ہے قسمت میں کہ نہیں بتائیں چونچا بابی کچھ نہیں کہے ہاں میں آپ کو وَقَذَلِكَ يَجْتَبِ کیونکہ اب وہ تاریخ کے حوالے کر چکے ہیں جو کچھ آپ کر چکے ہیں وہ تاریخ کے حوالے ہیں وَقَذَلِكَ يَجْتَبِقَ رَبُّكَ اور اسی طرح انتخاب کرے گا آپ کا آپ کا پروردگار وَيُعَلِّمُكَ اور سکاتا رہے گا وَيُعَلِّمُكَ باتوں کے سمجھنے کا فہم وَيُطِمُّ نِعْمَتُ حَلَيْكَ تو منتابیل الحادیث آسان اردو میں اس کا معنی ہے معاملہ فہمی کہ اللہ کریم آپ کو معاملہ فہمی سمجھائے گا آپ معاملہ فہم ہوں گے معاملہ فہم ہو معاملہ فہمی کا معنی یہ کہ کارنی تُس سرکمسطانسی ان انوائرنڈیو بولتے رہیں گے وَيُعَلِّمُكَ منتابیل الحادیث وَيُطِمُّ وَنِعْمَتُ حُو اور پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت غلے کا آپ کے اوپر وَغَلَا آلِ عَاقُوبَ اور آلِ عَاقُوب کے اوپر کماعتما غلاء عبوے کا جس طرح اللہ اتمامِ نعمت کر چکے ہیں غلاء عبوے کا آپ کے باپ اور دادے پر مل قبلو اس سے پہلے ابراہیمہ آپ کے گریٹ گرانٹ پادر گریٹ گرانٹ پادر حواظ ابراہیم وَإِسْحَاق اور آپ کے اپنے گرینٹ پادر کہ جس طرح اللہ نے ان پہ اتمامِ نعمت کر کے ان کو پیغمبر بنا دیا تھا آلِ عَاقُوب میں سے اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا رہے گا آلِ عَاقُوب میں سے اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا رہے گا صحیح ہے تو ہزاروں انبیاء یہ آلِ عَاقُوب میں آئے وَإِوْتِمُّ نعمتَو اور اتمامِ نعمت کرے گا پر وَغَلَا آلِ عَاقُوب اور آلِ عَاقُوب پر کما تمہ جس طرح اتمامِ نعمت کر چکے تھے آلا بھوے کا آپ کے دو گریٹس پادر پر مل قبرو اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق جو ابراہیم اور اسحاق ہیں تو یوسف یعقوب کا بیٹا یعقوب اسحاق کا بیٹا اور اسحاق ابراہیم کا بیٹا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اصحاق ابن عبراہیم کہ یہ سارے کریم لوگ اِنَّ رَبَّكَ تَعْقِيقَ آكَ پَرْوَرْدِگَارَ غَلِيمٌ حَكِيمٌ وَوَعِلْمْ رَتْنِ وَالَا اور حِکمَتْ جَانْنِ وَالَا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ تَعْقِيقِ يُوسفَ میں وَإِخْوَتِ اور اس کے بائیوں کے قسطے میں آیا تن بہت سارے نشانیاں لسائلین یہ پوچھنے والوں کے لیے کہ جو آپ سے پوچھتے ہیں یہود کی ایمہ پر کہ وہ نابلوس سے کس طرح جا پہنچے مصر میں تو یو آر ناٹ ٹیلنگ دیم ایسٹوری فار دیس ایک ایسٹوری دیشوڈ پانڈر پانڈ انہوں نے طویل غور خوص کرنا ہے کہ صرف قصہ نہیں بیان کر رہا دیس ایم تنگ اس گوئنگ آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the same thing will happen in the end to you people he will conquer مکہ and then he will liberate you people he will say to you اللہ تصریف علیکم جو میں نے بتا دیا چھ سات اہم باتیں جو اس صورت کے اندر ہیں اس قصے کے اندر ہیں تو یہ ساتھویں آیت جو محمد کی نبوت کی دلیل ہے کہ یوسف کا قصہ آپ چسپان کر دیں محمد کے واقعے پر لقد کان فی عصفہ تحقیق تے یوسف میں وہ اخوتے اور اس کے بائیوں کے قصے میں آیا تو بہت سارے نشانیاں لسائلین پوچنے والوں کے لئے اس قال جب بائیوں نے کہہ دیا لَيُوسفُ وَاقُوا الْبَتَّا يُوسفُ وَاقُوا اور اس کے بائی تو یعقوب علیہ السلام کی تین یا چار بینیں آتی ہیں اور اس سے بارہ بیٹھے تھے یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹھے تھے بارہ لیکن یہ دو اپنے حقیقی بائی تھے حضرت یوسف اور بن یامین یوسف اور بن یامین اور جوزف اور بن یامین یہ یوسف کا سب سے محبوب ترین نام ہے صحیح ہے یوسف اور بن یامین کی وجہ سے تو یوسف اور بن یامین یہ دو اپنے حقیقی بھائی کے ایک والے دیکھیں صحیح اور یعقوب علیہ السلام کو بڑے پیارے دونوں اس لیے تھے کہ they both were so much obedient to their father and as far as the other were concerned وہ کبھی کبھار کہتے ہیں then what وہ عزمانے میں then what والے تھے صحیح کیونکہ باپ کا دل ٹوٹا ہے کب جب بچہ کھیلیتا ہے what دیکھیں وہ ہمارے ایک مامو ہے اس کا ایک بیٹا ہے یوسف راگان پیوں سے تو اس کا ایک بیٹا ہے صحیح تو اس کا مزاج بلکل امریکی جیسا ہے امریکی جیسا ہے تو اس کو جب باپ آواز دے دے فلان تو وہ کہتا ہے what اور پھر دوڑ کے آ جاتا ہے لیکن what کہہ رہتا ہے تو ہمارا جو مامو ہے وہ زبان کا بڑا آسات ہے تو معذرتا and with due apology میں صرف اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں تو وہ کہتا ہے وہ جب دوڑ کے آتا ہے تو اسے پھر پر پچھنوں میں کہہ رہتا ہے کہ ماں کو چھوٹ کر ابھی آگئے اتنا مقواد ہو کر جاتا ہے اسے اور پھر وہ بیٹا اس طرح اس طرح سمہ ہوا کڑا رہتا ہے سمہ کڑا تو میں نے کہا کہ مامو جب آپ امریکہ لے آئے تھے اسے تو یہ تو مکسچر ہوگا یہ دوڑ جو لگاتا ہے because jeans are eastern یہ what جو کہتا ہے ابو ہوا and weather is western صحیح 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 ٹھیک ہے نا اِذْ قَالُوا لَيُوسفُ وَاخُو جب ان عزنوں نے کہہ دیا لَيُوسفُ کہ یوسف وَاخُو اور اس کے بائے اَحَبْوِ الْا عَبِيْنَا وہ بڑے محبوب ہیں وم تیدیبر چند خور روز